لگائی ہے باجپا کے فریم میں تو آہی گئے آہی گئے تو آپ کنھر بھاگیں گے ڈیو آہی گئے ڈیو آہی گی آج تو ہم یہاں آئے ہیں ہم نے وقت کے میں سرکاری دورے پہ ہوں وقت کے بارے میں دیکھنے آئی ہوں کہ وقت تھا کیونکہ میں وقت بورڈ کی چیئر پرسن ہوں اور وقت کے بارے میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت جو یہاں پہ ہمارے ایسر جس ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں اور کدھر کدھر ہیں وہ ہم نے دیکھا یہاں کے ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اور تاصل دار صاحب ریونیو کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سی او صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے محفوظ ہیں یہاں پہ وقت کی جو لینڈ ہے یا ہمارا جو بھی ایسر ہے لیکن ہماری بھی دیکھ رہے ہیں ہم ہی نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن ساری ہماری ایسر صحیح ہیں ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ یقین دہانی کری کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں جہاں گرائب ہوا ہوگا جہاں جہاں کوئی پروبلمز ہوں گی وہاں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ ہی رہیں گے یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ درگا ہے اور یہاں پہ یہ لینڈ ہے یہ ہماری عراجی اگریکلچرل لینڈ ہے اس کے آج ابھی ہیں تو یہ ہم وقت کو دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ وقت کی دیکھ رہے ہیں ہمارے زمہ ہیں اور ہم وقت کے کیرٹیکر سے ہیں میں ہم دیکھ رہے ہیں کٹھوہ جسے شہیدی چوکا اس کے پاس بھی بہت بڑا حصہ اور بھی بہت سارا حصہ ہے بہت مجلوم لوگ ہیں جو کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے فیوچر میں کوئی ایسا کوئی منصوبہ ہوگا جس کی بہت سے ان لوگوں کو جگہ ملے جا کوئی کمرشل کمپلیکس ہوگا جیسے بہت سارا نکلے گا اور کچھ ترقی بھی ہوگی کیا اس میں ترقی بھی بلکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں جہاں جہاں ہماری لینڈ کھالی ہے وہاں پہ ہم کمرشل آئیز کریں گے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں پڑے لکھے یوتھ ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں ہیں کوئی انکم نہیں ہیں مظلوم ہیں ان کو اپنا جو کاروبار ہے اس جگہ سے ملے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے یہ ہمارا منصوبہ ہے وقت بورٹ اس پہ بہت جلد کام کر رہا ہے اور کام کر بھی رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں ہمارے ایسٹس ہیں اور اس پہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے تو کیا اس میں کوئی اور کوئی آنے والے جب کوئی اور جہاں آنے بھی دیان میں دیں گے اس بات پر رکھیں گے کہ جیسے گلیب ہو گیا اسی کو جمین چاہیے گرہنے کو گھر نہیں ہے مجھے دیکھیں ہمارے پاس اتنی زمین نہیں ہے کہ ہم کوئی ریزی ڈینشل کولونی یہ بنائیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہیں پہ ایک کنال ہیں کہیں پہ سولہ مرلے ہیں کہیں پہ گیارہ مرلے ہیں اس میں یہی چاہیں گے اس کو کمرشلائز کر کے اس میں بچوں کو روزگار بھی ملے اور وک بوڑ کی ترقی تعلیمی دارے بنانے جگہ کوئی تحولیت کے لیے وہ اس کے لیے زمین کا ہونا بڑے لینڈ کا چنک ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمیں تعلیمی ادارہ بنانا ہے اس میں آپ کے دس کنال پانچ کنال زمین کہیں نہ کہیں ہونا بہت لازمی ہے لیکن اس قدر یہاں پر ایک ہی جگہ پر اتنی زمین نہیں ہے جیسے گزرپر بکربال ہے ہمارے مائی گریٹری ہے سال بار جاتے شیمی نہیں درے شیمی نہیں ھوڑھ رہے ہیں ہم تو اس کے لیے ہم اس کے لیے وقت بورٹ سوچ رہا ہے جو ہی ہمارے پاس پیسہ بھی اور لینڈ بھی اس قدر ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی کام کریں گے جمو کشمیر میں لگ بگ سرگرمیاں جو ہاں تیج ہو چکی ہیں چنالو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جو کشمیر میں جو چنالوی سرگرمیاں ہیں وہ اب تو بڑے گی کیونکہ ڈیموکریسی ہے ہمارا ہندوستان ڈیموکریسی کا ایک واحد ایسا ممبا ہے جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ ہمارا کشمیر ڈیمو کشمیر ہے اور یہاں پہ بھی اب سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اور احمد جو ہی بیگل باگز جائے گا تو باجپا ہر طرف آپ کو وہی کامل کھیلتا ہی نظر آئے گا میڈم جی راحل گاندی جی راحل گاندی جی اگلے مہینے جمہو کشمیر کے دورے میں بھارت جوڑو جاترہ کو لے کے آ رہے ہیں اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے باجپا بھی کوئی اثر پڑے گا پہلے بھی وہ تو تھے جب ہم جیت کے آئے ہیں موڈی جی کی حکومت جب سے ہے تو وہ تھوڑی نہ کہ وہ پہلی بار آ رہے ہیں وہ پہلے بھی تھے آئیں گے جو بھی ہم نے پہلے کہا آپ سے ڈیموکریسی ہے کوئی بھی جب تک ڈیموکریسی میں آپ کو اپوزیشن نہیں ہوگا تب تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اپوزیشن کا ہونا اور سٹرونگ اپوزیشن کا ہونا بہت لازمی ہے تب ہی آپ ملک میں یا ریاست میں کوئی پولیٹیکل جو سرگرمی آگے بڑھائیں گے ادروائز تو نہیں ہوگا آپ کو لڑنا ہے نا الیکشن تو تب ہی لڑیں گے جب اپوزیشن میں کوئی بندہ ہوگا جب اپوزیشن میں نہیں ہوگا تو لڑنا کس کے خلاف ہے تو اس لئے ہم چاہیں گے اپوزیشن سٹرونگ ہو تاکہ ہمیں موقع ملے اچھے طریقے سے لڑنے بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کانگریس کے کچھ نیتوں کے ریشتشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ تعلق کریں وہ ابھی تک تو کانگریس میں ہی تھے تو تب ان کو نظر نہیں آیا جب باہر آئے تب نظر آیا کیا دیکھتے ہیں بانی صاحب کیا نامیس کا دوسرا ارسکو بکار ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چھینہ کیونکہ کمچ سال ایک حکومت کو دیتے ہیں پانچ سال دوسری حکومت کو دیتے ہیں جوپی میں تو آپ نے یہ بدل دیا گجرات میں بھی بدل دیا دیکھیں روایتیں بدلی جاتی ہیں جب حکومت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں باجپا کی حکومت ہر جگہ اچھا کام کر رہی ہیں تو وہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کوئی کسی کے بہکاوے میں آتا ہے جب ہماری گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے تب ہی تو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بار بار باجپا کی حکومت یعنی کی حمایت سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے باجپا کی بڑھنا آنے والے جنہوں میں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ڈیموکریسی میں ہم نے پہلے ہی بولا کبھی سیکھنا بھی پڑتا ہے کبھی آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے لیکن ایسا ہے کہ ڈیموکریسی میں ہم آگے بڑھیں گے ووٹنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنے ادھیکاری کو چننے کا موقع بھی ملتا ہے میڈم اگر الیکشن آ جاتے ہیں باجپا اگر آپ کو ٹکڑ دیتی ہے تو آپ کس ویدان صفحہ شیطر سے الیکشن کڈیسٹ کریں گے جہاں پہ دیکھیں ہم پارٹی کے کاری کرتا ہے پارٹی جو ہمیں کام دیتی ہے ہم کرتے ہیں پھر اگر الیکشن لڑنے کا بھی موقع دیتی ہے جہاں سے وہ کہیں گے بہت اچھا کام کر رہی ہے جو مکشمیر میں بھی ہر ایک کے گھر میں جو بجوالہ سکیم سے لے کر گھر بنانے کے سکیم تک باجپا کام کر رہی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کا نعرہ سب ساتھ سب کا وکاس اور وہی جو مکشمیر میں بھی ہیں تو انشاءاللہ رحمان اگلے الیکشن میں باجپا نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کا بیان آیا کہ اگر میری حکومت آئی تو ہم پی ایس سے ہٹا دیں گے جبکہ ان کے فادر صاحب نے یہ قانون بلایا تھا ہم اس کو ہٹا دیں گے تو پیچھے دہائیو میں جانا پڑے گا جب انہوں نے یہ قانون لایا تھا اب وہ پیچھے جانا چاہتے ہیں یا آگے آنا چاہتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ کالا قانون انہوں نے لایا تھا جاننے بورڈ بینک کو حاصل کرنے کے لئے لگ سمجھدار ہیں لوگوں کو معلوم ہے یہ قانون انہوں نے لایا ہے اب اگر ان کو لگا ہے یہ قانون خراب ہے تو وہ اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے جو مو کشمیر کے لوگوں کو کی انہوں نے ستر سالوں میں جو مو کشمیر کے ساتھ کیا کی ہے